موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو فور سٹار کی جن امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھے آمین سم آمین آج میں سردیوں کی سپیشل ڈش گاجر کی کھیر اسے گجریلا بھی بولتے ہیں وہ بنا رہی ہوں فل سردی ہے اور گاجروں کا بھی سیزن ہے دل کرتا ہے گاجر کی چیزیں بنائی جائیں سردیوں کی سوگاتیں ہیں یہ سپیشل گاجر کی کھیر ہو گئی ہلوہ ہو گیا گاجر کا تو آج میں ہلوہ تو میں نے پیچھے بنایا تھا گاجر کی کھیر بنا رہی ہوں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے بڑا پتیلہ لیا ہے اس میں چھے کلو دودھ میں نے ایڈ کیا ہوئے ہیں وہ اوپلنے کے لیے رکھا ہوئے ہیں ایک کلو گاجریں تھیں جن کو میں نے دوکے پیل کر کے دوکے اچھی طرح سے اس کو اس طرح سے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیا ہے اس طرح سے موٹا موٹا اور ایک چھوٹا بول رائس کا تھا چاولوں کا اس کو دو کہ اچھی طرح سے میرے ہاتھوں سے کرش کر لیا ہے چلے جی اب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن ماشاءاللہ سے دودھ بوائل ہو چکا ہے اب یہ ساری گاجریں اس میں میں ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم پکا لیں گے چاول اس لیے ساتھ ایڈ نہیں کر رہے کہ چاول نیچے بیٹھ جاتے ہیں کہیں لگ نہ جائیں وہ تھوڑی دیر بعد میں ایڈ کروں گی پہلے یہ گاجروں کو دودھ کے ساتھ اچھی طرح سے پکا لوں پھر اس کے بعد ہم تھوڑی دیر بعد تقریباً پندرہ منٹ کے بعد ہم اس میں رائس پی ایڈ کر دیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ماشاءاللہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں گاجریں دودھ میں پک رہی ہیں کافی نیچے ہو گیا دودھ اب اپنے چاول میں نے اور اچھی طرح سے ہاتھوں سے کر لیا ہے چاول اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اب دودھ کو ڈرائے کرتے ہیں ملتے ہیں تو ہی دیر کے بعد ماشاءاللہ سے پورا ایک ڈنٹہ ہو گیا ہے پکتے ہوئے دودھ دیکھیں کافی ڈرائے ہو چکا ہے گاجر کی کھیر ہماری ریٹی ہو چکی ہے ایسا قریباً اب ہم اس میں چینی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں گے ابھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کی گئے گا میں یہ ایک بول اس میں ایڈ کر کے تو اس کا ٹیسٹ کر لوں گی مجھے کام لگی تو اور ایڈ کر لوں گی اور چینی تھوڑا پانی چھوڑتی ہے تھوڑا سا اس کو پکا لیں گے ابھی کافی ٹھک ہو چکی ہے ابھی اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری گاجر کی کھیر زبردست بن کر تیار ہے بڑے غزب کی بنی ہے بڑی لا جواب بنی ہے اس طرح سے بنائیے گا انجوئے کیجئے گا سردیوں کو انہی چیزوں کے ساتھ اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا پہل آئیکون کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور ملتے ہیں مزیدار سی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ نکے بان